موسیقی موسیقی تمام قسم کی تعریفات اللہ وعدہ اللہ شریک لے لائک اور زباہ ہے اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہوں اس استی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نام اسم گرامی محمدِ اکرم صلی اللہ وعلی مبارک و سلم ہے اللہم صلی اللہ علیUD ناظرین آج کیسےپیسوڈ میں ہم ورسے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنی سیریز اسلام سائنس اور مسلم سائنٹیسٹز کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ چند باتیں آج کیسےپیسوڈ میں اپنے تعلق سے ہم یعنی اپنی کرییشن کے تعلق سے کہ کس طرح سے ہم موجود میں آئے اس پہ ہی انشاءاللہ ہم اپیسوڈ میں انشاءاللہ بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے چند باتیں کی تھی اپنی کریشن پر یعنی ہماری تخلیق پر کہ کس طرح سے ہم تخلیق میں آئے اور کس طرح سے اس تخلیق میں آنا یعنی خود کا ہمارا انسانی چہرہ آنا اس ہاتھ پیر اور جسم کے آزا کا صحیح سلامت ماں کے پیٹ سے بن کر کے نکلنا ہماری ذہن ہماری تندرستی اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کیا کوئی اور ہے کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے پھر اور ہم نے مزید دیکھا کہ جو لوگ اپنے اس کریئیشن پر اپنے آپ پر گھمن کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کچھ چند واقعات ہم نے دیکھے تھے کیا کیا آپ ماضی میں واقعات گزر چکے ہیں جو لوگ اپنے آپ پر فقر کرتے ہیں اسی کڑی کو آج بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے واقعہ میں جو منی تم اپنے ٹپکاتے ہو اپنی بیویوں کے رحم میں کیا تم اس سے انسان تم مناتے ہو یا ہم مناتے ہیں اسی پر انشاءاللہ ہم بات کو بھی کنٹینو کریں گے آج اب دیکھئے اگر ہم کوئی ایک خوبصورت پیکچر دیکھتے ہیں ایک خوبصورت پینٹنگ دیکھتے ہیں دہ مومنٹ ہمیں ایک اچھی سی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ پینٹنگ بنایا کس نے یہ کون سا آرٹسٹ ہے جو اس خوبصورت پینٹنگ کو جس نے بنایا ہے فورا ہم ہمارا ذہن کہا جاتا ہے فورا اس کے میکر پر کس نے بنایا ہے اس خوبصورت پینٹنگ کو سمیلرلی اگر ہم کہیں دعوت پہ جاتے ہیں اور کھانا بہت اچھا اور ٹیسٹی ہوتا ہے تو فورا ہم اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ کس کون نے اس کو بنایا ہے کھانے کو کس نے بنایا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی چیز یونیک اور اچھی دیکھتی ہے ہم اس کے فورا اس کے بنانے والے کے طرف جاتے ہیں ہمارا ذہن فورا ادھر جاتا ہے انسان خود میں ایک یونیک کرییشن ہے الحمدللہ کس نے بنایا ہے ہمیں اللہ کے طرف ہمارا ذہن اللہ کے طرف جانا چاہیے فورا جس نے اس انسان کو بنایا ہے تخلیق کی ہے کس نے بنایا ہے اس کے بارے میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے آئیے ایک سائنٹسٹ تھے ان کا نام ہے فرائنگ ایلین انہوں نے ایک ریسرچ کیا اور انہوں نے ریسرچ کیا کیا کہ انسان وجود میں کیسے آیا انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے کیا کوئی ذریعہ تھا کیا کوئی ذرائط ہے یا انسان خود بخود جو ہے وہ تخلیق میں اپنے آ گیا اس پر انہوں نے ریسرچ کیا تو انہوں نے اپنے ریسرچ میں کہتے ہیں وہ فرانک کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک شائع پائی جاتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پروٹین مولیکیول یہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے جسان کے جسم کا پروٹین مولیکیول جو ایک شائع ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پروٹین مولیکیول کو بنانے کے لیے پانچ گیسز کی زمانت ہے نمبر ایک کاربن ہائیڈروجن آکسیجن سلفر اور نائٹروجن یہ پانچ گیسز جب ملتے ہیں تو ایک پروٹین مولیکل بنتا ہے کون کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں فرائنگ کے لیے اور 115 سے زیادہ گیسز پائی جاتی ہیں آج وہ کہتے ہیں کیا یہ پاسیبل ہے کہ یہ پانچ گیسز خود بخود مل کر کے پروٹین مولیکل بانا لے تو جب انہوں نے ریسرچ کیا تو انہوں نے پایا کہ یہ پانچ گیسز کاربن ہائیڈروجن آکسیجن نائٹروجن اور سلفر یہ پانچ گیسز خود بخود مل جائے اس کا امکان کیا ہے اس کے پروبیبیٹی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ گیسز خود مل جائے اس کی پروبیبیٹی ہے 1 into 10 raise to the power 160 اللہ اکبر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پانچ گیسز خود سے مل جائے اس کی پروبیبیٹی کیا ہے 1 into 10 raise to the power 160 اور سائنس خود کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر 1 into 10 raise to the power 50 تک پہنچتی ہے وہ چیز impossible ہو جاتی ہے خود سے وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے یعنی سائنس کے مطابق ہی ایک پروٹین مولیکیول پانچ گیسز خود سے جمع کر کے ایک پروٹین مولیکیول بنا دے خود سائنس کے مطابق یہ 3 گناہ 3 times impossible ہے الحمدللہ سائنس بے بس ہے ہاں پر سائنس لاچار ہے سائنس نے اپنے ہتھیار رہ دی ہے ہاں پر کہا کہ possibility نہیں ہے کہ ایک پروٹین مولیکیول خود سے خود بن جائے وہ سائنس کے نظر میں 3 گناہ زیادہ time impossible ہے ایک اور سائنٹسٹ آئے چارلز کے نام کے انہوں نے کہا کہ ایک پروٹین مولیکیول کو بنانے میں جتنی طاقت کی ضرورت ہے وہ ایک طاقت چاہیے وہ طاقت انہوں نے کہا کہ لگ بھگ ایک کائنات کو ایک گیلیکسی کو بنانے میں جتنی طاقت لگے گی وہ کہتے ہیں اُس سے بھی زیادہ طاقت چاہیے ایک پروٹین مولیکیول کو بنانے کے لیے آپ ذرا سوچیں ہم کائنات کی تخلیق کے بارے میں دیکھ چکے کریشن آف یونیورس کے بارے میں پچھلے کئی اپیسوٹس میں ہم نے مزید تفصیل سے اس پر بات کی ہے کریشن آف یونیورس پہ کی یونیورس کی طرح ایکسپینڈ کر رہی ہے اور ملکیویں گیلیکسیز میں ہم رہتے ہیں وہ کتنی بڑی ہے اور ایسے ایسے دھائی سو بلین سے زیادہ گیلیکسیز ہیں جو ایک دوسرے سے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے سپیٹ سے بھاگ رہی ہے تمام چیزوں کو ان ڈیپتھ اور ان ڈیٹیل ہم نے پچھلے اپیسوٹس میں ہم دیکھ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پروٹین مولیکیول بنانے کے لیے ایک کائنات سے بھی زیادہ بنانے میں جو طاقت لگے گی وہ درگار ہے اور اللہ اکبر سائنس آج کہتی ہے کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے باوڈی کے اندر اس کے جسم کے اندر 6 بلین پروٹین مولیکیول پائے جاتے ہیں سبحان اللہ آپ ذرا گور کریں 6 بلین پروٹین مولیکیول and 1 بینیل is 100 کروڑ 6 بلین پروٹین مولیکیول اس بچے کے جسم میں پائے جاتے ہیں جو ایک پروٹین مولیکیول بنانے میں کائنات کو بنانے سے زیادہ طاقت لگے گی سبحان اللہ کون کرتا ہے ساکھ کون کر سکتا ہے کون سے سائنس ہے کون سے ٹیکنالوجی ہے گور فکر کریں آپ اور وہ لوگ غور فکر کریں جو اللہ سبحانہ وآلہ میں نہیں مانتے ہیں جو اس قرآن مجید میں نہیں مانتے ہیں وہ ذرا غور فکر کریں کہ کون اس طریقے کی چیز کو دے سکتا ہے کون اس طریقے کی چیز کو بنا سکتا ہے کس کے اختیار میں ہیں یہ تمام چیزیں کس کا حکم چلتا ہے ان گیسز پر کہ تم جا کر کے جڑ کر کے ایک پروٹین مولیکیول بنو اور ایک نہیں 6 بلین پروٹین مولیکیول بنو کون has to be one اللہ سبحانہ وآلہ اور آج کی تحقیقی سائنس ہمیں بتاتی ہے ایک دراصل ایک سائنٹسٹ تھے انہوں نے 25 سال ایکسپریمنٹ کیا اور 25 سال ایکسپریمنٹ کر کے انہوں نے بتلایا ہے کہ ہمارے جسم میں ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے پرفیکٹ پوزیشن پر ہے یعنی ہمارے جسم میں ہر ایک چیز ایک دقیق نظام میں ہے پلکل ایک پرفیکٹ آرڈر میں ہمارے جسم میں ہر چیز ہے الحمدللہ وہ کہتے ہیں actually ان کی تحقیقی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ بہت لوگ سائنس کو ہی مانتے ہیں اپنا سکھیل تو ان کے لئے ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور ہمارے نولیج کے بھی الحمدللہ ہے یہ وہ کہتے ہیں وہ سائنٹسٹ after his 25 years of research وہ کہتے ہیں there is a golden ratio golden ratio کو ڈینوڈ کیا جاتا ہے phi سے phi ایک طرح کا ایک سیمبول ہوتا ہے phi is a symbol and that phi that golden ratio is b by a اور b by a is equals to 1.6180 اس فگر کو یاد رکھے گا b by a is equals to 1.6180 یہ اتنا آتا ہے b کو ہم بڑا مانیں گے اور a کو چھوٹا مانیں گے جو انہوں نے اپنے research میں بتایا ہے اب مثال لیتے ہیں اپنے اس ہاتھ کو اپنے اس ہاتھ کو دیکھیں آپ شولڈر سے لے کر کے یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے اس ہاتھ کو ہم اور کی سائنٹسز بات ہو گیتی ہے کہ اپنے اس ہاتھ کو ہم شولڈر سے لے کر کے یہاں تک elbow تک shoulder to elbow اگر اس کو ہم a مال لیں and elbow سے لے کر کے اس سے wrist کے end تک یعنی کلائی کے end تک اگر اس کو ہم b مال لیں this is shoulder to elbow is a and elbow to wrist is b اس کو b مانے اس کو اے مانے تو ہم جب b by a جب اس کو divide کرتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے 1.6180 اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم elbow سے لے کر کے wrist کے end تک کو b مانے اور wrist سے لے کر کے اس انگلی کے end تک کو ہم a مانے ٹھیک تو وہ کہتے ہیں جب اس کو آپ divide کریں گے تو آئے گا 1.6180 اب وہ کہتے ہیں کہ ایک کام ہم کریں گے کہ اس wrist سے لے کر کے اس portion تک انگلی کے اس portion تک اس کو یہ بڑا ہے چکی اس سے یہاں تک ہم b مانے اور یہاں سے یہاں ہم a مانے this is b and this is a جب اس کو آپ divide کریں گے وہ آئے گا 1.6180 اب وہ کہتے ہیں اس انگلی کو لے آپ یہاں سے یہاں تک اس portion کو اگر آپ یا اس کو لے لے آپ اس کو آپ b مانے اس کو a مانے تب بھی آئے گا 1.6180 یہاں سے یہاں لے لے b اور اس کو a مانے تب بھی آئے گا 1.6180 الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے body میں ہر ایک چیز جو ہے یہ بالکل اپنے ایک perfect order میں اور perfect size میں ہے everything is in perfect shape الحمدللہ یہ کون کہہ رہے ہیں ایک scientist الحمدللہ اپنے پچیس سال کے research کے بعد انہوں نے ایک golden ratio 5 کہا اس کو b by a is equal to 1.6180 انہوں نے یہ اپنے تحقیق سے ثابیت کیا الحمدللہ ہم جانتے ہیں ہر ایک چیز ہمارے جسم میں اپنی جگہ پر ہے اور perfect order میں ہے آپ سوچئے یہ جو انگلی ہے جو اس انگلی کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگلی یہاں پر آ کے کیوں رک گئی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کیونکہ وہ ratio جو ہے اس کو سے اس کو جو ہم divide کرتے ہیں تو 1.6180 لیکن ہم کہتے ہیں یہ انگلی وہ ratio کچھ بھی آئے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ انگلی یہی پر آ کے کیوں رک گئی کس کے حکوم سے کیوں نہیں یہ انگلی یہاں سے آ کر کے یہاں تک رکی ہے یہ تو اللہ ہی کے حکوم سے کہ جس نے اس انگلی کو یہاں سے یہاں تک روک دیا ہے جس کا حکوم چلتا ہے اس انگلی پر یہ انگلی زیادہ اور آگے نہیں بڑھ سکتی ہے الحمدللہ یہ اللہ کا نظام ہے میرے بھائیوں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر ہمارے جسم کے اندر ایک پٹیوٹری گلینڈ ہوتا ہے کہ دراصل یہ جو گلینڈ ہے اس گلینڈ سے ایک اسپیشل قسم کا ہارمون نکلتا ہے جو ہمارے باڈی کے ڈیولپمنٹیں مدد کرتی ہے جس کے وجہ سے ہڈی اور گوشت بڑے ہوتے ہیں اس پٹیوٹری گلینڈ کے وجہ سے جس سے وہ ہارمون نکلتی ہے ہڈی اور گوشت یہ جو ہے بڑے ہوتے ہیں اور ہمارے لیور سے بھی ایک قسم کا ہارمون نکلتا ہے اسپیشل قسم کا جس سے ہماری قد و کامت بڑھتی ہے آپ کبھی سوچیں ہیں آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ کیا ہو اگر اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو جائے اس کے ہارمون میں نکلنے میں تھوڑا سا اگر اللہ تعالیٰ پرابلم کر دے ہمارے جسم کے اندر ہی ہے تو انسان کا قد و کامت نہیں بڑھ سکے گی اس کے کئی باڈی پارٹس نہیں بن سکیں گے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں ہم نیوز میں بھی دیکھتے ہیں ہم نیوز بھی پڑھتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور ناک نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں نمام چیزوں سے ہماری آل آلاد ہمارے بچوں کا محفوظ رکھیں آنی والے نسل کو محفوظ رکھیں لیکن ایسا ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کرنے چاہئے کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اور تندرست اولاد دے اللہ یہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ وہ بچہ اگر ایسے پیدا ہوگا کیوں ہارمون کے نکلنے میں دکھتی ہوگی اس آدمی کو دیکھئے یہ ایک ینگ آدمی ہے خوبصورت آدمی ہے یہ لیکن آپ اس کے فوٹو برگوھر کریں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے اس کے دونوں پیر بھی نہیں ہے بلکہ لیفٹ پیر جو ہے وہ ہلکا سا تھوڑا سا اتنا سا نکلا ہوا آپ گوھر کریں دیکھیں فوٹو پر اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے ایک پیر نہیں ہے اور ایک لیفٹ پیر جو ہے یہ بلکل اتنا بڑا ہے جو ہلکا سا سائیڈ میں نکلا ہوا ہے یہ پیدا ہی ایسا ہوا تھا نک جون ستابین کا یہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے اللہ اکبر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے تخلیق کر دیتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے والیدیں جب مجھے دیکھا تو مہت ڈسپوائنٹ ہوگا زیادی سی بات ہے اور میری ماں تین چار مہنے تک ستمے میں رہی تین چار مہنے تک ستمے میں رہی کہتے ہیں دیرے دیرے میں جیسے بڑا ہوا نو سال کا ہوا تو میں نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی اور ایک اونچے جگہ سے میں پانی میں کود گیا لیکن میں بج گیا لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کو بڑا کرنا تھا اور کیسے کیسے کام لینے تھے آپ دیکھئے آج وہ آدمی یہ نک جونس جو ہے جب یہ بڑے ہوئے الگ طریقے اللہ نے ان کے اندر صلاحیت دے دی ہے آج یہ موردن موردن تھرٹی کنٹریز دی ورلڈ یہ سفر کرتے ہیں اور یہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے رحمد اللہ یہ لوگوں کو اپنے باتوں سے موٹیویٹ کرتا ہے یہ سویمنگ بھی کر سکتے ہیں سویمنگ کے لئے چاہیے آمس آمس تو ہے نہیں اس کے پاس لیکن یہ سویمنگ بھی کر لیتے ہیں کئی چیز یہ کر لیتے ہیں اللہ اکبر کون ان کو اس طریقی کی پاورز دی رہا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہے جو چاہے کر دے ان کو دیکھئے ان کی فگر آپ کو سکرین پر دیکھ رہی ہے یہ کتنے خوفناک ہیں اس فگر کو دکھا کر کے ان فوٹوز کو دکھا کر کے ڈرانا ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے اپنے اوپر اس کو ذرہ دیکھئے آپ اس آدمی کو اس آدمی کو کہا جاتا ہے سائنس کے ٹرمیڈالوجی میں ٹری مین یعنی اس کے جو ہاتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویر ہاتھ جو ہے اس کا پیڑ جیسا ہے it's like a tree آپ جانتے ہیں اس کے ہاتھ کو آپریٹ کر کے 35 کلو وزن نکالا گیا ہے 35 کیریز آف بیٹ نکالا گیا ہے پھر بھی یہ آدمی اپنے ہاتھ سے موبائل فون بھی یوز نہیں کر سکتا ہے اللہ ہوا اکبر کیا ہم نے کبھی اس ہاتھ کی نعمت پر غور کیا ہے کہ اللہ سبحانوہ تعالیٰ نے ہماری اس ہاتھ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے ہم اس ہاتھ سے کتنے کام کرتے ہیں الحمدللہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا اس میں کیا کمال ہے اور اس بیچارے کا اس میں کیا نوش ہے سوچئے جنہا وہ ایک موبائل فون کو بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے آج ہم رات رات بھر ٹیکسٹ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیز ہم موبائل سے استعمال کرتے ہیں انسان کو ڈڑنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن ان ہاتھوں کا بھی اس کو حساب دینا ہے یہ ہاتھ بلکہ سوری یاسین کیا تھے کہ یہ ہاتھ اس کے لئے یا اس کے خلاف جواب دے گی کیا کبھی ہم نے ان ہاتھوں کے لئے لے کر کے اللہ سبحان و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کیوں نہیں ہماری جو ٹانگیں اتنی لمبے ہیں اگر ہمارا چہرہ تنہ لمبے ہو جاتا کس نے روک رکھا ہے ہمارے چہرے کس طرح سے بڑھنے کے لئے کیا کبھی ہم نے اپنے چہرے کو آنے میں دیکھ کر کے اللہ سبحان و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے آپ دیکھئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی لمبتوں سے نواز آئے اروا بن زویر رضی رہا ان کے ٹانگ میں ان کے پیر میں زہر پھیل گیا تو ڈاکٹرز نے کہا طبیبوں نے کہا کہ زہر اتنا سیویر ہے اور انجری آپ کی اتنی سیویر ہے کہ آپ کے ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا آدھر وائز یہ انفیکشن پورا جسم میں پھیل سکتا ہے تو ان لوگوں نے طبیبوں نے اروا بن زویر کے پاس ان کو بیہوش کرنے کے لئے ایک دوائے لئے اروا بن زویر رضی رون پوچھتے ہیں کہ یہ کس لئے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں طبیب کہتے ہیں کہ دراصل اس سے آپ کو بیہوش کیا جائے گا اور آپ کی پیر کو کٹا جائے گا اروا بن زویر کہتے ہیں کہ بیہوش کیوں کرنا ہے میں نے زندگی میں کوئی نشاور چیز استعمال نہیں کی ہے آپ مجھے کیوں نشا دے کر گئے بیہوش کرنا چاہتے ہیں نشاوری دوائی دے کر کے تو لوگ نے کہا اگر ہم آپ کو بیہوش نہیں کریں گے تو کافی درد ہوگا پیر کاٹنے میں کافی آپ کو تکلیف ہوگی اور وہ ان زویر رضیر فرماتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میری دماغ اس طرف نہ جائے دھیان نہ جائے میرا نہیں چاہتے ہیں کہا ہاں نماز میں رہوں گا تم میری ٹانک کو کار دینا اللہ اکبر نماز وہ پڑھتے رہے اور طبیبوں نے ڈاکٹروں نے ان کے ٹانک کو کار دیا نماز سے جو فارق ہوئے اللہ دیکھیں کیسی نمازیں پڑھتے تھے وہ لوگا الحمدللہ اللہ اکبر کیسی زبردست نماز ہے ان کی کیسے اللہ سے لگاؤ ہے کسی انسان کے پیر کو کار دیا گیا اس کو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ آج ہمارے کوئی چھوڑا سا کٹ جائے ہم پر حیبت تاری ہو جاتی ہے کیا لگاؤ تھا اللہ سبحانوہ تعالی سنگا وہ اپنے رب کو کتنا جانتے تھے وہ اللہ کو کتنا ماننے والے تھے الحمدللہ چراغ لے کی بھی ڈھونے گے نا تو ایسے لوگ واللہ ایسے لوگ نہیں بھولیں گے ٹانگ کٹ گئی ٹانگ کو بھولایا لوگ کہا کہ میری ٹانگ لائکے مجھے دو لوگوں نے ان کی ٹانگوں کو لائکے دی ٹانگ کو اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں اور کہتے ہیں کہ اے میری ٹانگ اے میری ٹانگ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اب تو نہیں رہی میرا کیا ہوگا میں کیسے چل پھر رسکوں گا نہیں کہتے ہیں میری ٹانگ رونے لگے کہا آج تم مجھ سے جدا ہو گئی ہے لیکن یاد رکھ جب تک تم میرے ساتھ تھی کل قیامت کے دن اللہ سبحانوہ تعالی کو گواہی دینا کہ جب تک تم میرے ساتھ تھی اور رون بن زبین ان ٹانگوں سے چل کر کے کبھی حرام کے طرف نہیں گیا ہے اللہ اکبر اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانوہ تعالی بھی ایسی کیفیات ہمارے دنوں بھی پیدا کر دے کہ نہ اس ٹانگ سے اور نہ اس ہاتھ سے ہم کبھی بھی وہ کام کریں جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہوں کیوں؟ کہ اللہ کی نماتیں میں نمائیوں آپ دیکھئے آپ نے اس ٹری مین کی تصویر کو دیکھی جس کا ہاتھ بلکل درخت جیسا تھا کیا کمال؟ کیسا وہ آدمی ہوگا؟ کیسی بیچینی اس کو لگتی ہوگی؟ اللہ تعالی نے ہمیں سے محفوظ رکھا ہے اور اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ رکھا ہے سوچنی کے باتیں ذرا غور و فکر کریے آپ دیکھتے ہیں اس انسان کو زخم ہو جاتا ہے وہ زخم کے اندرونی حصے میں ہم کے اوپر سے بلڈ دیکھتا ہے خون دیکھتا ہے اور اس زخم کے اندرونی حصے میں سیلس اللہ خلقم سے بنتے رہتے ہیں اور جیسی جیسی وہ سیلس بنتے ہیں وہ جو گھڑھا ہوتا ہے زخم کے ورے سے وہ آٹومیٹک کے آ کر کے بلکل ہمارے سکن کے لیئر پر روک جاتا ہے بلکل یوں آئی سے آ کر روک جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اس کو کس نے بتایا ہے کہ یہی پر آ کر کے رکنا ہے اوپر نہیں بڑھنا ہے کوئی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی جلد اوپر اٹھ ہی رہتی ہے ہاتھ کی آپ ان کی کہیں کبھی کتنا جسم بھندہ دیکھتا ہے کتنا برا دیکھتا ہے انسان کیوں ہلکا سا جسم میں اس کی جلد ہے وہ اٹھ گئی لیکن اس کو کس نے حکم دیا ہے ابھی سکرین پہ آپ شاید دیکھتے ہوں گے اس آدمی کو ذرا دیکھیا اللہ اکبر دیکھنے میں کتنا خوفناک لگ رہا ہے کیا ہوا اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں elephant face man یعنی ہاتھی کے چہرے والا آدمی ہاتھی جیسے چہرے والا آدمی کیا ہوا اس کے ساتھ اس کو زخم ہوا تھا اور جب لیئرز بن رہتے سکن کے تو یہ جلدیں جو ہے سکن کی جب یہ بھر گئی تو یہ سٹوپ نہیں ہوئی یہ بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی آج اس کا face یہاں سے یہاں تک لٹک رہا ہے اللہ خیر کریں اللہ تعالی رحمتہ فرمائے ایسے لوگوں پر اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے ہماری آل آلات کو اللہ تعالی سے محفوظ رکھے ہم تمام کو اللہ تعالی سے محفوظ رکھے اگر اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالی ہمیں ایسا بانا دیتا ہم تب کیا کرتے ہم کسی کو چیرہ دکھانے لائک نہیں رہتے کسی کو موں نہیں دکھا پاتے کیا ہوا کیوں ایسا ہو گیا اس کا کیا دوش ہمارا کیا کبال ذرا غور و فکر کریے اپنی تخلیق پر میرے بھائیوں اپنی تخلیق پر ذرا غور فکر کریے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت رکھا ہے اللہ نے یہ پیر صحیح سلامت دیے ہاتھ خوبصورت صحیح سلامت دیے کل قیامت کے دن جب اللہ تعالی سوال کرے گا کہ میں نے تجھے پیر صحیح سلامت دیے اس پیر سے تُو نے کیا شکر ادا کی اللہ کی قسم جو اس پیر سوٹ کر کے مسجد کو فجر کے نماز کے لیے نہیں آتا ہے واللہ وہ ان پیروں کا حق اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو اللہ تعالیٰ اگر کل پوچھ بھیٹے قیامت کے دن کہ میں نے تو تجھے صحیح سلامت پیر دیے میں نے تو تیرے پیر کو پیر درخت نماز نہیں بنایا جیسے اس آدمی کے پیر کو بنایا تو مشرط طرف چلے کر کے کیوں نہیں آیا تو نے اللہ کی شکر گزاری کیوں نہیں کی کیا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی نمت پر شکر گزاری کی ہے کیا کبھی ہم نے کچھ طرح کیا ہے آپ دیکھیں اس آدمی کو دیکھیں آپ جو آپ کے سکر بندی کر رہا ہے یہ ایک بالوں کی نمت ہے الحمدللہ بال ایک بہت بڑی نمت ہے ملے بھائیوں یہ انسان اس کے ہاتھ پر سب ٹھیک ہے صرف پرابلم کیا ہے بال جو سر پہ تھے وہ بال بڑھ کر کے اس کے پورے چہرے پہ چلے آئے اللہ اکبر ہمارے چہرے پہ داڑی ہوتی ہے الحمدللہ خوبصورت لگتی ہے اللہ کے فضل کرم سے یہ داڑی کتنی خوبصورت ہے لیکن اس انسان کو دیکھئے اس کے پورے چہرے پر ناک پر آگ پر کان پر پیشانی پر پورے چہرے پر بال ہی بالے اس کو کہا جاتا ہے سائنس کی ٹرمنالوجی میں ولف مین اس کو ولف مین کہتے ہیں یہ بیچارہ ہر دوسرے سے تیسرے دن اپنے پورے چہرے کو شیف کرتا ہے کتنی بڑی نمت سے وہ محروم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے کو کتنا خوبصورت منایا کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چہرے اللہ نہ کرے اگر اس طرح بنا دیتا تو کیا ہوتا تب ہم کیا کرتے تب ہمارے پاس کیا وجوہات رہتے بولنے کے لیے کیا کبھی بھی ہم نے شکردہ کیا ہے وہ بیچارہ ڈیلی ہر دوسرے تیسرے دن پر شیف کرتا ہے اپنے محلوں کو آپ دیکھ رہے یہ تمام طرح نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے جسم کے اندر رکھے ہیں کیا واقعی میں ہم اللہ کا شکردہ کرتے ہیں آپ کبھی سوچیں غور و فکر کریں ناظرین ہماری اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو چکا انشاءاللہ آپ سے ہم نیکٹ اپیسوڈ پر مینیں گے اور انشاءاللہ مزید اور بھی باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ اپنے تعلق سے اپنے کریشن کے تعلق سے اللہ نے چاہتو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ